بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل سٹار کرییشن ورلڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بچے ہوئے فابرک سے جو کہ مائی شیرٹس میں سے بڑھ جاتا ہے سائٹ سے یہ دیزائنر فروگ بنانا بتاؤں گی اس میں جوائنٹ کس طرح کیا ہے ہم نے یہ بتائیں گے آج کل جوائنٹ لیس بہت ان ہے وہ بھی انشاءاللہ فیوچر دکھاؤں گی آپ کو لیکن اپنے ویڈیو شارٹ کرنے سے پہلے کہتے چلوں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور ساتھ کی ساتھ بیل آئیکن ضرور دپاتی جی تاکہ آپ کو آنے والی ہر نوٹیفیکیشن ملتی رہے اور کر لیا ہے تو تھینکیو سو مچ چلیں اب ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ سائٹ کی سٹرپس ہیں جس طرح ہی بچی ہوئی ہوتی ہیں اس میں ہم پہلے فرنٹ سائٹ کٹ کریں گے اس کی لیندھ ہمارے پاس کتنی ہے اور ویڈ کتنی ہیں بتا دیتی ہوں میں آپ کو یہ اکثر کر کے فابرک ہم جو ہے ہم یوٹیلائز نہیں کرتے ہیں اس سے بہت بہت سپراؤگ بنیں گی ابھی دیکھیں گے آپ لوگ بہت ہی ایزی ویڈ میں آپ کو دکھاؤں گی بہت ہی آسان ہے بنانا اس کی لیندھ ہمارے پاس ٹین انچز ہے اور ویڈ میں ہم لیا ہے سیون انچز یہ ویڈ میں سیون ہے اب ہم اس کے شوڑڈر لے رہے ہیں فور پوائنٹ فائف انچز یہ کیونکہ ون ایئر بی بی کیلئے بن رہا ہے تو فور پوائنٹ فائف انچز انہف آپ فور بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کا بی بی ہیلتی ہے تو فور پوائنٹ فائف لیں اور آرمور اس کے میں فائف انچز دے رہی ہوں اس کا ہم نے کرنے کے بعد اب ہم آرمور کی شیپ دے لیں گے اور آرمور کی شیپ دے گے ہم اس کا اس طرح سے دیں گے یہ فرنٹ پٹ کا کٹ کر رہے ہیں اور ٹو بائی ٹو کا ہم اس کا لیک کٹ کریں گے کیونکہ میں اس میں چھوٹا سا پیار سا کالر لگا رہی ہوں جو کہ بہت آسان ہوگا اب یقیناً آپ کو پسند آئے گا جو ہم نے دراف بنائیا تھا اس دراف پہ میں کٹنگ کر رہی ہوں کمر سے میں نے زہرا سی پٹنگ دی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے گلے کو بھی یہ بھی نہیں کٹا کٹ لیں گے یہ اس کا فرنٹ پارٹ ہو لیا اب جو باقی فیبرک ہے اس پر ڈبل رکھے ہم جو اوپن ایڈیا ہے وہ بیک سائٹ کا کٹ کریں گے دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے ڈبل کر کے فیبرک رکھا اوپن ہے اس میں ہم پٹی دگائیں گے پیچھے اور سیم ہم فرنٹ کا فیبرک رکھ کر اس کی کٹنگ کر رہے ہیں یہ ہم نے بیک سائٹ جو کٹ کری ہے اس کے لیے میں نے بٹن پٹی بھی کٹ کر لیے ہم نے الگ سے فیبرک ایک پٹی ہے وہ لگا دیں گے تاکہ ہم اوپن ایڈیا بنا سکیں بیک سائٹ ٹھیک ہے اور جو یہ والا ریمیننگ فیبرک ہے اس والے ریمیننگ فیبرک سے ہم چھوٹی چھوٹی سی کیوٹ سی سلیوز کٹ کر لیں گے تاکہ وہ بیبی کی فراک نہ لگ جائے اس فیبرک کو جو کہ کسی اور شٹ میں سے بچا ہوا ہے اس کی بھی میں نے کونٹراس کر آیا اس کو اس کی پرنٹ کے کلر کے ساتھ اس کی بھی میں آپ کو میجرمنٹ بتا دیوں بہت آسان ہے بس ہمارے پاس یہ 4-4 انچ کی سٹریپ ہوں گے دو ڈبل ہیں یہ فیبرک اور ڈبل کر کے 22 انچ کا اس کا ہم گھیرا بنائیں گے اس کو کو جوائن کریں گے یہ 4 انچ کی سٹریپ اس سے کٹ جائے گی تو ہم 4 انچ کی 2 سٹریپ کٹ کر لیتے ہیں یہ گراؤن فیبرک کی سٹریپ کٹ لیں اب جو پرنٹ فیبرک ہمارے پاس بچا ہوا ہے شرٹ میں سے تو اس کے ہم سکوئر پیس کٹ کریں گے 1 پائی 1 انچ کے اس سے میں جو دونوں کھیروں کے پارٹ ہیں جو 4 انچ کی سٹریپ سے جو جائن کریں گے ہم اس طرح سے پہلے میں کس پہلے کروں گی میں کوئی بتا رہی ہوں کہ 4 سوری 4 کہ رہی ہوں 1 بائ 1 انچ کے سکوئر پیس ہم کٹ کریں جتنا ہم پس سپرک ہے اتنا ہم سکوئر روی سکوئر سکوئر روی سکوئر روی روی پورے گھیرے میں جو جائن کریں گے اس طرح سے ہم جائن کریں گے اس فیبرک پہ ہم تقریبا 2 انچ سب نشان لگائیں گے تاکہ ہم ریزائن کریں تو آسانی ہو چو چو گی پی نشان پورے فیبرک پہ آگے اور پیچھے تاکہ جو ہم دیزائن کرنی ہے ہم سے آسانی سے کی جا سکے اور میجرمنٹ کے حساب سے اس طرح سے ہم نے پورے آگے اور پیچھے پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد جو یہ نے آپ کو بتایا تھا سن ڈبل فولڈ کر کے اس کو سمپل سٹیچ سٹیچ کر دی ہے یہ ہاں سے میں سٹیچ کر کے بتا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں کیا کیا ہے ہم نے ایک سنگل ٹائنگل بنایا ڈبل سائنگل بنایا اور جو پہلا نشان ہے اس پہ ہم نے سٹیچ کرنی ہے بل روڑ سے اس طرح اور پھر یہ پروسس ہم پورے آریے پہ کرتے ہوئے کفر جو ہم نشان لگا اس پہ ہم اس ٹائنگل کی نوک رکھیں گے دیکھیں اس طرح بنانا ہے اور یہ سارے فابرک پہ ہم اس طرح لگا لیتے ہیں یہ ہم نے پورے فابرک یعنی پورے سٹرپ پہ اس طرح سے لگا لیا سٹرپ ہم نے اس کے اوپر رکھ نا ہے جو اس کا ہمارا کہنا چاہیے سائیڈ پارٹ ہوتا ہے ہم نے اس کو پر رکھ کر یہ ہاں رکھ کر ہم نے جس اس پہ بار اچھی سلائی لگانی ہے اس ترچنگ گھنی ہے ہم جوائن ہو جائے گی ہم لب کا لگانی ٹھیک جو کہ فیبرک رکھا کنارے پہ ہم نے سٹی کر جوائن کر رکھنا ہے یہ کیونکہ سائیڈ کا رکھتا ہے دھاگیاں نہیں نکلیں گے اس کیونکہ اوپر ہی رکھ رکھ سٹی کر رکھ مینوائل ہم نے اکیا جو کولر کر کیا تھا بلاک فیبرک پہ رکھ کنارے سے یہاں اور یہاں اس کو چنگ کر لی آپ یہ دیکھیں اس طرح سوئی ہے اس کو ایک بلاک باک ہمیں کٹ کر لگی تاکہ جو ہے اس کی شیف صحیح سے آت ہے چکہ ہم اس کو نوچت لگا کے ٹرم کر کر لیں گے کرا چیز شیف کو ٹھیک کر لیں گے تاکہ جو ہم جب اس کو سٹچ کر یں تو اس میں فنیشنگ بھی آئے اور اس کو پلٹنے میں بھی آسانی رہی یہ نوچت لگا رہی ہوں بہت سمپل ہے ان دونوں سائٹ پہ لگا گا ہم اس کو سیدھا کر لیں گے یہ گھیر ہے جو کمپلیٹ سیدھا کر اور پریس کر لیا ہے اس کی شیب آگئی ہے اس کو بھر چچ یہ ہم سٹچ کر لیں اس کو ہم پٹس کریں گے ای ون بود سٹچ س پھر پیپن بھی لگائیں گے میں پکر کر پھر دکھاؤں گے پس ہم شوڑڈر جوائن کرنے میں شوڑڈر جوائن کر لیا یہ ریڈی میٹ پائپن لی ہے میں براون کلر کی اب ہم اس کی سٹارٹ کریں گے تھوڑی سی سٹچ چھوڑ دیں گے تاکہ ہم اس کے باننے کے لیے بن چھوڑ دیں اور سٹچ پائپن پورے ایریے پہ ہم لگا لیں گے نیک پہ اس میں ہم نے کیا کام کر لیا یہ دھوڑی بان لگا لی اس میں لٹکن لگا لیا اور سلیپ بھی جو ہم نے کٹ کی ہم سلیپ لگا لی تو ہم 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 پرن کار دونوں کمپیت ہو اور سائیٹ کی سلائی کر لی ٹھیک ہے جی تھوڑا کام میں پہ نے کر لیا تاکہ بڑی 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 سوڑی بڑی پھلی 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 بڑی سوڑی بڑی بڑی سوڑی فراغ کچھ سکتے ہیں سوڑی ہم سوڑی کمپیت 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 دیکھیں پھر کمپیت ہو گئی کمپیت 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 ملی کمپی پھر کمپیت 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 بڑی کمپیت 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 آی پر مگر کمپیت بری چین کم surpr ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور ضرور ضرور مجھے سپورٹ کیجئے اوکی نکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ